بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور آج کی ویڈیو میں ہم نمیریکل کوئسنز کی پیکٹس کریں گے پریویس ویڈیوز میں ہم نے سیمپلز بنانا سیکھے چپٹر نمبر 11 جو کہ سیمپلنگ ٹیکنیکس اینڈ سیمپلنگ ڈسیبوشن کا ہے اس کی ایکسرسائز 11.2 کی بات ہو رہی تھی اور اس میں ہم نے سیمپلز بنانا سیکھے سائز 2 سائز 3 کے ساتھ اور پھر ان کے مینز کیلکولیٹ کر کے سیمپلنگ ڈسیبوشنز بنانا سیکھیں اور سیمپلنگ ڈسیبوشن کے ریزرٹس کا ریلیشنشپ دیکھا پاپولیشن کے ریزرٹس کے ساتھ کیا ہے اس تمام پریکٹس کا ویورز جو مقصد تھا سٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ سیمپل کیا ہوتے ہیں کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں کیا کانسپٹ ہے ویڈ اور ویڈاوٹ ریپلیسمنٹ سیمپلنگ کا اور پھر آیا کہ جو مین اور ویرینسز ہیں سیمپلنگ ڈسیبوشنز کے ان کے کیا ریزرٹس ہوتے ہیں پاپولیشن کے ریزرٹس کے ساتھ ریلیشنشپ سن کے کیا ہوا گرتا ہے تو ان تمام چیزوں کو پریکٹس میں لانے کے بعد اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں پاپولیشن کی پروپرٹیز کا بڑی ٹھیک طرح سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ پروپرٹیز سیمپلنگ ڈسیبوشن آف سیمپل مین کی ہوتی کیا ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو نومیریکل کویسنز کرنے ہیں اب ہم انہی پروپرٹیز کو پریکٹس میں لا کے یہ جاننا سیکھیں گے کہ آیا کہ اگر ہمیں پاپولیشن کے ریزرٹس گیون ہوں تو ہم پروپرٹیز کا استعمال کرتے ہوئے سیمپلنگ ڈسیبوشن کے ریزرٹس کو فائنڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں اگر سیمپلنگ ڈسیبوشن کے ریزرٹس گیون ہیں اور پاپولیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن پاپولیشن کے ریزرٹس چاہیے ہیں تو پھر ہم ان پروپرٹیز کو جو سیمپلنگ ڈسیبوشن آف سیمپل مین کی ہم نے پڑھیں ان پروپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم پاپولیشن کے ان نون ریزرٹس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں جی آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ آیا کہ کس طرح سے پتا چلے گا ان ریزرٹس کا تو لہذا اب کوئیسٹن پر آتے ہیں آج ہم نے کوئیسٹن نمبر فائیو کا اے اور بی پارٹ کوئیسٹن نمبر سیون کا بی اور سی پارٹ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کوئیسٹن نمبر سیکس کا اے اور بی پارٹ اور کوئیسٹن نمبر سیون کا جو اے پارٹ ہے وہ اس جو قویسٹن ہیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تمام قویسٹن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہیں وہاں سے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں پہلے تاکہ لیکچر کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو ہم بھی ایک دفعہ بک سے کنسلٹ کرتے ہیں ویورز رائٹر نے قویسٹن نمبر فائیو کے اے پارٹ میں جس کا سلوشن آپ کے سامنے ایویلیبل ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں کہا in an infinite population mu is equal to 50 mu mean population mean given and sigma square is equal to 250 یعنی population کا variance given ہے 250 find the mean and variance for the distribution of x bar کہتا ہے اگر ہم اس population سے سیمپلز بنائیں اور ان کا mean x bar calculate کر کے اس کی distribution بنا لیں تو اسے distribution کا کہتا ہے یہ سارا process کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ جو distribution ہوگی x bar کی اس کا mean اور variance بتا دو کیا ہے سیمپلنگ distribution کا mean اور variance ہم نے find کر کے دینا ہے سیمپلز بنانا ان کے means calculate کرنا distribution بنانا اس کے بارے میں رائٹر نے ہمیں نہیں کہا جس پوپولیشن کے results given ہیں اور رائٹر نے کہا کہ mean and variance of x bar یعنی سیمپلنگ distribution of x bar کا mean اور variance چاہیے جبکہ اس question کے آگے 3 part first part میں کہا ہے کہ sample size اگر 25 ہو تو پھر sampling distribution کا mean variance کیا ہوگا یہ بتا دو second part میں کہا کہ اگر sample size 100 ہو تو پھر results پہ کیا اثر پڑتا ہے کیا change آئے گا یہ find کر کے دینا ہے اور پھر third part میں sample size جو ہے یہ 1250 کر دیا جس sample size change کر دیا یہ 3 parts بنا دیئے رائٹر نے question کہا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ question solve ہوگا تو viewer ہمارے پاس اس question میں رائٹر نے population کا کہ results ہمیں دیئے ہوئے ہیں mean ہمارے پاس population کا 50 ہے اور sigma square یعنی population variance is 250 اور first part میں sample size ہمارے پاس given ہے 25 اگر ہمیں sampling distribution کا mean اور variance چاہیے تو ہم previous ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں properties کو ہمیں پتا ہے کہ mu x bar ہمیشہ برابر ہوتا mu کے تو لہذا mu x bar اگر ہمیں چاہیے تو it means کہ کیوں کہ یہ mu کے برابر ہوتا اس لئے پھر mu 50 ہے تو پھر mu x bar بھی کیا ہوگا 50 کے یہ ہم نے first property use کر کے first اپنا result find کر لیا sampling distribution of x bar کا mean find کر لیا اسی طرح اب ہمیں variance چاہیے sampling distribution of x bar کا یعنی sigma x bar چاہیے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ برابر ہوتا ہے sigma square over small n کے یعنی sample size کے کیونکہ without replacement کا ذکر موجود نہیں ہے statement میں it means کہ ہم with replacement ہی consider کریں گے اس کو finite population correction factor apply کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوگی تو لہٰذا sigma x bar square یعنی x bar کا جو variance ہے یہ برابر ہوگا population variance over sample size کے اور اس first part میں sample size 25 ہے لہٰذا population variance جو 250 ہے اس کو divide کر دیں گے sample size 25 پہ اور answer آجے گا ہمارے پاس 10 یعنی sampling distribution کا variance بھی ہم نے 100 کر دیا تو لہٰذا mean اور variance اگر ہمیں x bar کا چاہیے تو mean جو ہے mu x bar وہ تو ہمیشہ mu کے برابر ہی رہتا ہے sample size change ہونے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لہٰذا population mean کیونکہ 50 تھا first part کے لئے بھی تو mu x bar 50 آیا second part میں population کے results تو وہ ہیں جس sample size change ہو ہے لہذا mu x bar again کیا آجائے 50 اسی طرح اگر variance برابر ہوتا ہے population variance over sample size پہ population variance 250 ہے اس کو divide کر دیں گے sample size پہ اس part میں جس sample size ہمارے پاس 25 کے بجائے 100 آگیا sample size اس لئے 250 کو divide کر دیں گے 100 پہ اور یہ ہمارے پاس آجائے 2.5 یہ ہم نے main اور variance find کر لیا sample size change کر کر اسی طرح جس sample size 12 50 کر دیا تو first جو property ہے mu x bar mu کے برابر ہی رہنا ہے وہاں پہ بھی answer mu x bar 50 ہی رہے گا جس second property sample size value جس طرح first آنسر آگئے اس کے اور question number ہمارے پاس ہے 5 کے b part کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں statement کو رائیڈر نے statement میں کیا کہا ہے ویورز 5 کے b part میں رائیڈر نے کہا a large number of sample of size 50 were selected at random from a normal population with mean mu and variance sigma square کہتا یعنی unknown ہے جرنل انہوں نے بتا دیا رائیڈر نے mu اور sigma square کی form میں population کے mean اور variance ہمارے پاس given نہیں ہے یہ بتا دیا کہ اس میں سے sample size کیا لیا 50 small and 50 ہے the mean and standard error of the sampling distribution of sample mean were obtained two five double zero and four respectively اور رائیٹر نے کہا ہم نے sample size 50 کا لیا تھا ان کی مدد سے فردر ہم نے sampling distribution of sample mean بنائی اور sampling distribution of sample mean کا mean اور standard error دیا میں کہ mu x bar کیا ہے two five double zero اور standard error یعنی sigma x bar کیا ہے four اور find the mean and variance of the population mean اور variance find کر دیں population کا اب اس question میں ہمارے پاس sampling distribution کے results given ہم نے population کے جو unknown results mean اور variance ان کو find کرنا ہے تو پھر ہم properties کا استعمال کرتا ہے ہم unknown results کو find کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس population کا mean اگر چاہیے تو ہمیں پتا population کا is question میں اس لیے ہمارے پاس population mean بھی آجائے گا two five double zero اسی طرح ہمارے پاس population variance بھی unknown ہے جس کو find کرنا اور ہمیں پتا کہ population variance find کرنے کے لیے variance کی property کو استعمال کرنا پڑے گا اور variance کی property کیا ہے کہ sampling distribution کا variance ہمیشہ برابر ہوتا population variance over sample size sampling distribution کا standard error given 4 یعنی standard deviation اور variance اگر چاہیے تو standard error کا square کر لیں گے یعنی 4 کا square آجائے اور sigma square over small n کی value ہمیں given 50 کیونکہ 50 size کا sample لیا اس given population سے جو statement میں ہمیں information دی ہوئی ہمارے پاس simplify ہو کے آجاگا 8 double 0 تو انتہائی آسان question تھا اس میں بھی ہمارے پاس کچھ results given تھے اور وہ کچھ results کون سے تھے population کے results کو ہم نے find کر لیا properties کو استعمال کرتا ہوا اب ویورز آتے ہیں پہ پہ سب پہ اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں جس کی سٹیٹمنٹ کو کہ رائٹر نے question number 7 کے بھی پارڈ میں کیا information دی ہے اور کون سے unknowns ہیں جن کو ہم نے find کرنا ہے پہ پہ اس کو استعمال کرتا ہوا ویور 7 کے بھی پارڈ میں رائٹر نے کہا a random sample of 36 cases is drawn from a negatively skewed probability distribution with mean 2 and standard deviation of 3 sample لیا 36 size کا ایک ایسی population سے جس کا mean population کا ذکر ہو رہا with mean 2 یعنی population کا mean 2 ہے اور standard deviation population کی کی 3 given ہے لہذا population کے results ہمیں given ہے distribution کی shape کو دیکھ کے اس پہ question کی calculation پہ کوئی effect نہیں ہوگا اگر writer ہمیں population کی distribution کے بارے میں نہ بھی بتائے تو calculation پہ کوئی effect نہیں ہوتا اور اگر بتا دیا ہے تو اس کا بھی calculation کے اوپر رول نہیں ہوگا properties میں کسی طرح کا کوئی بھی change نہیں آئے گا تو لہذا writer نے next statement میں کہا find the mean and standard error of the sampling distribution of x bar کہ جس population کی information given ہے mu is equal to 2 sigma is equal to 3 اور اس میں سے size 36 کا random sample لیا تو writer نے کہا کہ اگر اس sample کی مدد سے x bar کی sampling distribution بنال lیں تو sampling distribution کا mean اور standard error کیا ہوگا آئیے دیکھتے جس کو کس طرح سے ہم نے solve کر نا given information کے مطابق writer نے population کا mean دیا 2 اور sigma کی value 3 اور sample size 36 اور sampling distribution کا mean اور standard error چاہیے تو sampling distribution کا mean x bar we know dead equal to mu لہٰذا mu x bar کیون mu کے برابر ہوتا اس لیے mu x bar برابر آجے گا 2 کیونکہ mu 2 ہے اسی طرح standard error چاہیے sigma x bar جو کے برابر ہوتا sigma over square root n کے variance کی property میں کیا تھا sigma x bar square برابر ہے sigma square over n کے اب دونوں طرف جب square root لیں گے standard error کے لیے تو ان دونوں سے square اور square root cancel ہو six کیونکہ sample size 36 ہے جو کہ square root کے بعد six آجے گا اور three over six کا final answer ہمارے پاس آجے گا one over two یعنی zero point five تو یہ ہم sampling distribution of x bar کا mean اور standard error find کر لیا جو required تھا اسی طرح آپ بات کریں گے ہم question number seven کے c part کی اب آئیے دیکھتے ہیں question number seven کے c part کی جو statement ہے writer نے کیا دی ہے اور اس میں کیا information ہمیں given ہے اور کون سی unknown values ہیں جن کو ہم نے find کرنا ہے question number seven کے c part میں writer نے statement میں ہمیں کہا a random sample of hundred is taken from a population with mean thirty and standard deviation population سے with mean thirty جس کا mean یعنی mu thirty ہے and standard deviation five یعنی sigma five ہے the probability distribution of parent population is unknown کہ parent population کی probability distribution کیا ہے shape کیا ہے اس کی unknown ہے جس طرح previous question میں ہم نے بات کی کہ population کی distribution کی shape دے یا نہ دے calculations پہ properties پہ اس چھان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رائٹر نے ہمیں unknown values کیا find کرنے کو کہا ہے find the mean and standard error of the sampling distribution of x bar تو اب دیکھتے ہیں sampling distribution of x bar mean اور standard error کس طرح آئے گا بلکل 7 کے b part کی طرح ہمیں sample size given ہے c part میں 100 to mean mu x bar sampling distribution کا یہ برابر ہوتا mu کے لہذا mu x bar برابر آجے 30 کے کیونکہ mu 30 ہے اسی طرح sampling distribution of x bar کا standard error چاہیے اور بلکل b part کی طرح ہمیں پتا ہے sigma x bar یعنی standard error برابر ہوتا sigma over scale root n population standard deviation square root n یعنی square root 100 آجے گا کیونکہ sample size question میں 100 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 5 over 10 یعنی simplify final answer is 1 over 2 یعنی 0.5 آجے گا تو یہ ہم نحن unknown results find کرنا سیکھ لیے اگر population کے results given ہیں تو by using properties of sampling distribution of sample mean ہم sampling distribution کے unknown results کو find کر سکتے ہیں اور اگر sampling distribution of sample mean results given ہے تب بھی ہم properties کو استعمال کرتا ہے جس population کا ذکر ہو رہا ہے اس population کے unknown results کو find کر سکتے ہیں نیکس انشاءاللہ ہم نیکس numerical questions کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے بہت شکریہ دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ